اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی علیہ السلام نے منافقین اور آستین کے سامپوں کے بارے میں فرمایا انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلہ کار بنا لیا ہے شیطان نے ان کے سینوں میں انڈے دیئے ہیں اور بچے نکالے ہیں اور ان کی گود میں وہ بچے رینگتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں شیطان دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے شیطان نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگایا ہے اور بوری باتیں سجا کر ان کے سامنے رکھی ہیں جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطن کے ساتھ بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید مولا علی علیہ السلام کا خطبہ آپ نے سنا یہ خطبہ کافروں کے لیے نہیں ہے یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے کلمانی پڑا آپ کا یہ خطبہ نحجت البلاغہ میں خطبہ نمبر ساتھ ہے یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حق والوں کے ساتھ تو لگ جاتے ہیں پر حق والوں کو الٹا حق کے رستے سے روکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے علاقار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کا کام کرتے ہیں لیکن بظاہر رہتے اللہ والے کے ساتھ ہیں بظاہر رہتے عاشقین کے ساتھ ہیں عارفین کے ساتھ رہتے ہیں پر ابلیس ان سے اپنا کام لیتا ہے یہ بظاہر تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فنافل شیخ ہو گئے ہیں ہم مرشد کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں تو بہو سرکار نے فرمایا حضرت سلطان پر حمد اللہ علیہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فنافل شیخ ہیں میں ان پہ ہستا ہوں یہ فنافل شیخ نہیں فنافل شیطان ہیں کہ شیطان کے اندر اتنے فنا ہو چکے ہیں کہ شیطان انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور انہی کی زبان سے کلام کرواتا ہے پھوٹ ڈلواتا ہے اللہ والوں کے درمیان یہ رکواتا ہے اللہ کا کام کرنے سے تجربہ کر کے دیکھ لیں تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ والے کے ساتھ رہتے ہوئے یا اللہ والے کے قریب ہے یا اس کے مشن پہ ہے اس کے سامنے آپ اس میں ذات کو پھیلا کر دیکھ لیں تاکہ جوانوں کے دل زندہ ہو جائیں دنیا میں جہاں بھی ہیں تو جہاں بڑے خوبصورت طریقے سے حجتیں پیش کر کے اگر رکاوٹ ڈالے تو سمد لو وہی شیطان کا علاقار ہے وہی بہانِ خور ہے وہی ہے جو آپ کے اندر رکاوٹیں ڈالے گا اب جو مولا علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ ابلیس نے ان کے سینے میں انڈے دے دی ہیں ان انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں ابلیس ان کے اندر ہے اور پھر ابلیس ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے ابلیس سامنے نہیں آتا ابلیس انہی لوگوں کے ذریعے سے حق کا رستہ رکواتا ہے اور ابلیس انہی کی زبان سے بولتا ہے بڑے میٹھے میٹھے بہانے بنا کے بڑے میٹھے میٹھے انداز سے اتنے خوبصورت انداز دکھا کر خوبصورت آمال دکھا کر حق کا رستہ رکواتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کالوجز میں کام کر کے دیکھیں یونیورسٹیز میں کام کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو اللہ کی راہ میں بلا کے دیکھیں ابلیس خود نہیں آئے گا ان لوگوں کی ذریعے سے ان کی زبانوں کے ذریعے سے ابلیس حملہ کرے گا اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابلیس کے تسلط میں ہیں فنا ہو چکے ہیں ابلیس کے اندر سے اب یہ کس طرح ہے کہ شیطان اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں دھوڑ رہا ہے اس کی وضاحت کیا ہے ہمارے مرشد پاک نے اس کی تفصیل بتائی تفصیل کیا بتائی فرمایا کہ نفس ہے نفس کیا ہے آپ سوتے ہیں رات کو وہ جسم سے باہر نکل کر بری محفلوں میں گھومتا ہے نفس امارہ کیا ہے ہیوان ہے کالے رنگ کا کتہ ہے اب جو یہ زہری کتہ ہے اس کے جرسیم ہوتے ہیں جرسیم ہوتے ہیں نا تو اس نفس کتے کے بھی جرسیم ہوتے ہیں اور جو نفس کتے کے جرسیم ہیں کوئی باطنی جرسیم ہیں وہ ظاہر میں نظر نہیں آتے وہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آتے لیکن اس کی کیفیات بندوں کے اوپر مسلط ہوتی ہیں اس جو نفس کے جرسیم ہوتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک اس کا تسلط ہوتا ہے اس کے جرسیم جب خون میں شامل ہو جاتے ہیں جو بیماری زہری طور بیماری جسم کو لگتی ہے یہ زہری بیماری ہے تو اس کے جرسیم بلڈ ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں لیکن جو شیطان ہے نا اس کے جرسیم جو لگتے ہیں نا وہ ٹیسٹ میں نہیں آتے ہیں پر ولیوں نبیوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ جرسیم وہ کیڑے کی طرح ہوتے ہیں جو ہمارے مرشد اپاگ نے مکمل تفصیل بتائی ہے وہ پورے جسم میں سرائط کر جاتے ہیں جب پورے جسم میں سرائط کر گئے خون میں سرائط کر گئے پھر کیا ہوتا ہے خون آپ کے آنکھوں میں بھی ہے یہاں سے بھی شیطان اپنا حملہ کرائے گا کانوں میں بھی ہے یہاں سے بھی حملہ کرائے گا زبان میں بھی ہے یہاں سے بھی حملہ کرائے گا ہاتھ پاؤں سے بھی حملہ کرائے گا بظاہر وہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے پریزگار متقی اور قرب والے ہیں پر ابلیس لین خود سامنے نہیں آتا ایسے لوگوں کے ذریعے سے آکے اپنے کام لیتا ہے بظاہر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق والے ہیں اب اس کا علاج ہمارے مرشد پاک نے بتایا اب سرکار پاک نے نہیں فرمایا ہمیں دو چیزوں کا شوق ہے اچھی گاڑی رکھنے کا اور آستین کے سامپ پال لیں کا وہ آستین کے سامپ کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں آستین کے سامپ بظاہر تو وہ قریب رہتے ہیں سر مار مار کے اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دب اللہ کا کام آتا ہے تو مختلف مشورے دے دے کے اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یہی شیطان کے علاقار ہیں اور اسی کے لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا اور اب ان کی جو بری باتیں ہوتی ہیں بری باتیں ابلیس ان کو سجا کر ان کے سامنے رکھتا ہے جیسے بڑی خوبصورت باتیں ہوں بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوں لیکن ابلیس ان سے اپنے کام لیتا ہے اس وجہ سے سرکار نے فرمایا ہمیں آستین کے سامپ پالنے کا شوق ہے کہ قریب تو ہوتے ہیں لیکن ابلیس ان سے کام اپنے لے رہا ہوتا ہے اور مرشد کا کام آپ کر کے دیکھیں دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں بیٹھیں تجربہ کر لیں آپ کریں اللہ کا کام مرشد کا کام تو جو ساتھ والا رکاوٹ ڈالے تو وہ ابلیس کا الکار ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر آپ اللہ کا کام کریں اس کے رسول کا کام کریں مرشد کا کام کریں بندہ خوش ہو تو سمجھ جائیں وہ آپ کے مرشد کا الکار ہے وہ اللہ کا ہے اگر رکاوٹ ڈالے اب ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ جیسے گئے ہم جنگل میں جنگل میں کیا کیا جب ذکر کرتے تھے تو ذکر کے دوران چیزیں ہمیں بکھری ہوئی نظر آتی تھیں وہ جو جرسیم ہوتے تھے وہ کیڑے نظر آتے تھے وہ بیسکلی اللہ کے ذکر سے وہ باہر نکل جاتے تھے اللہ کا ذکر جو کسرت سے کرتا ہے نا قلب کے ذریعے سے یہ ذکر بھی خون میں شامل ہو جاتا ہے جب یہ خون میں شامل ہوتا ہے تو خون میں کیا ہے جرسیم کس کے؟ ابلیس کے خون میں جب اللہ کا نور شامل ہوا اللہ کا ذکر شامل ہوا تو پھر کیا ہوا تو وہ جرسیم باہر نکل جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر اللہ کا نور بہترین علاج ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یحد اللہ علیہ نور ایمہ یعنی شاہد جیسے چاہتا ہوں نور سے ہدایت کر دیتا ہوں چاہتے ہیں کہ ابلیس کے آلہ کار نہ بنے ابلیس آپ سے اپنا کام نہ لے بلکہ اللہ والا اپنا کام لے تو آپ اپنے اندر اللہ کا نور پیدا کریں وہ نوری بہترین علاج ہے آپ کو اس کیفت سے ہٹانے کا ابلیس کے پنجے اور شکنجے سے ہٹانے کا اگر اندر نور نہیں ہے بظاہر جتنی پھڑکیں مارتے رہیں ساڑھے نور ہے تو فلانے نور کوئی نہیں دے جو مرضی کہتے رہیں پھر آپ ابلیس کے آلہ کار ہیں جو مرشد کا کام کرے نبی کا کام کرے اللہ کا کام کرے بندہ خوش ہو تو سمجھے یہ بھی اللہ والا ہے مرشد والا ہے مولا علیہ السلام کا مستند خطبہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کے آلہ کار سے چھٹ جائیں اس کے شکنجے سے چھٹ جائیں اور اللہ والے بن جائیں تو ہر لمحہ ہر گھڑی مالک کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں میں ذکر الہی کریں اگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو خالص نہیں سمجھتے تو حضور غوث پاک نے فرمایا ہمارے مرشد پاک نے فرمایا ساتھ زیادہ اگر تو سمجھتے تو خالص نہیں ہے تو کھوٹا ہے تو ہم ماہر ہیں کھوٹے کو کھڑا کرنے میں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ تیرا باطن صاف کر کے رب کے حضور کھڑا کر دیں اپنے آپ کو اپنے باطن کو حوالے کریں ظاہر کو نہیں باطن کو مالک کے حوالے کریں باطن کو رب کے نام رب کے ذکر سے منور کریں تاکہ آپ اللہ کے نبی کی اور مرشد کے کام کرسکیں رکاوٹ نہ بنیں ان کی بلکہ ان کے کام کرسکیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کرنے اور ساتھ میں پڑیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ حُد! اللہ حُد! اللہ حُد! اللہ حُد! لا الہ الا اللہ!